بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے سے پہلے اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اس دعا کا فائدہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ پوری زندگی اس دعا کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے سب سے پہلے دعا پڑھتی ہوں اس کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں گی آپ نے ترجمہ غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو اس دعا کے بارے میں پتہ چل سکے اور آپ اس کو روزانہ سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ سکیں سب سے پہلے دعا پڑھتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اسے یاد کریں اور آخر میں صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں تک بھی شیئر کریں الحمدللہ اللذی جعل اللیل لباسا والنوم صباتا وجعل النہار نشورا لکا الحمد ان بعثتنی من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينطق ابدا ولا يحصی له الخلائق عددا اللہم لکا الحمد ان خلقت فسویت وقدرت وقضیت وآمدت وآحییت وآمرضت وشفیت وعافیت وآبلیت وعلى العرش استویت وعلى الملک احتویت ترجمہ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نین کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا اور اگر تُو چاہتا تو اس نین کو دائمی بنا دیتا تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے کبھی ختم نہ ہو کہ جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہ کر سکے اے معبود تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا اور درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے تُو بچاتا ہے اور آزماتا ہے اور عرش پر تیری حکومت ملک تیرے قبضِ قدرت میں ہے میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو چارہ کار منقطع ہو گیا ہو موت قریب آگئی ہو اور دنیا کی آرزوں میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کو بہت زیادہ محتاج ہو اس کی قوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں اور تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں بس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہلِ بیعت پر بھی رحمت فرما اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و حمایت نصیب فرما اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ فرما بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اے معبود اس دن میری چار حاجتیں پوری فرما میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے اور میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور فرما کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے تو کوشش کریں روزانہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اور سب کو گناہوں سے معاف فرمائے اور دور رکھے اور ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ